موسیقی یہ اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انڈونیشیا جنوب مچھر کی ایشیا میں واقعہ ایک ایسا ملک ہے جو ستارہ ہزار جزائر پر مشتمل ہے انیس لاکھ چار ہزار پانچ سو ستر کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا میں چودوے نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے جو اسے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نمہ ملک بھی بناتا ہے انڈونیشیا کی کل عبادی ہے اٹھائیس کروڑ کے پاس اسی وجہ سے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا پیسیفک رینگ آف فائر کے ساتھ واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ زنزلے آتیفیشاہ پھٹنے اور سنامی کا آئے دن شکار رہتا ہے ملک میں ایک سو پچاس سے زیادہ فعال آتیفیشاہ ہیں انڈونیشیا میں زیادہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس وجہ سے یہاں کی آب و ہوا زیادہ نم ہی رہتی ہے اور بارشوں کی وجہ سے زمین پر مٹی کا دلدل رہتا ہے انڈونیشیا کا ایک بھرپور سکافتی ورثہ ہے جو مقامی روایات جیسے ہندو بدھ سلطنتوں، اسلامی سلطنتوں اور یورپی نو آبادیوں سے متاثر ہیں جزیرہ روما ایک اہم تجارتی خطہ ہے جس میں ملاقہ اور مقاصر جیسی بندرگائیں ہیں جو ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کے بڑے مراکت کے طور پر کام کرتی ہیں انڈونیشیا کے مذہب کی بات کریں تو یہاں پر 87 فیصد اسلام 10 فیصد کرسٹن 1.7 فیصد ہندویزم اور 0.7 فیصد بھدھیزم یہاں آباد ہیں انڈونیشیا تین سو سے زیادہ نصری گروہوں کا گھر ہے جن میں ہر ایک کی اپنی دبان ثقافت اور روایات ہے بحاظہ انڈونیشیا کی سرکاری دبان ہیں یہاں آج بھی ایسے ایسے وحشی گروہ ہیں جن کا آج کی جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور اگر کوئی جو اس گروہ سے تعلق نہ رکھتا ہو اور ان کے علاگوں کے پاس نظر آ جائے تو وہ اسے برہمی سے مار دیتے ہیں انڈونیشیا میں شادیہ بھی بری عجیب ہوتی ہیں یہاں عورتیں نہیں مرد اپنا جہیز کا سمان لے کر لڑکیوں کے گھر رہنے کو چلے جاتے ہیں انڈونیشیا کے خانوں کی بات کریں تو ان کے خانوں میں ناسی کرنگ جیسے فرائیڈ رائس ری ڈائنگ مسالے دار گائیں کا گوشت اور سٹے جیسے شیخ شدہ گوشت ملک بھر میں مقبول ہیں انڈونیشیا پام اوئل روبر کوکو اور کافی کے دنیا کے سب سے برے پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں انڈونیشیا میں منفیکچرنگ سیکٹر میں ٹیکسٹائل الیکٹرونک آٹو موٹو اور فوڈ پرسیسنگ جیسی سنتیں شامل ہیں انڈونیشیا میں سیاحت کی سنت بڑھ رہی ہے جہاں بالی اور بڑو بدور اور کموڈ نیشنل پارک جیسے پرکشش مقامات ہر سال لاکھوں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ملک میں تیل قدرتی گیس کوئلہ اور مدنیات جیسے سونا تامبا اور نکل سمیت وافر قدرتی وسائل موجود ہیں انڈونیشیا میں کال کرنے سے پہلے پلس سکسٹی ٹو پلس چھ دو ڈائل کرنا پڑتا ہے یہاں پر عام انسان کی پرکیپٹا انکم ہے پانچ ہزار دو سو اکتر ڈولر کے ساتھ دنیا میں ایک سو ستاروے نمبر پڑاتا ہے اور اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ چودہ سو اکسٹھ ڈولر کے ساتھ دنیا میں ایک سو اٹھاونوے نمبر پڑاتا ہے ملکی ایک گھئی رسمی معاشیت ہے جس میں لاکھوں لوگ چھوٹے پیمانے پر زراعت اور تجارت کرتے ہیں انڈونیشیا میں نوجوان آبادی ہے جس کی آبادی کا برا حصہ تیس سال سے کم عمر ہے انڈونیشیا میں تلیم تک رسائی بہتر ہو رہی ہے لیکن شہری اور دہی علاقوں کے درمیان میار اور غیر دستیابی میں اب بھی تفاوت ہے اور سیم یہی حال سہر کی دیکھ بال کا بھی ہے جو شہروں کی زنگی اور گاؤں کی زنگی میں واضح فرق آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انڈونیشیا میں سیری وجیہ اور مجا پاہت کی ہندوبت باچاہتے پروان چلیں جس نے متاثر کن اثار قدیمہ کے مقامات جیسے بھرو بھدور اور پرمبن نان کو پیچھے چھوڑ دیا اسلام انڈونیشیا میں تیروی صدی میں متعارف ہوا اور ملک کی ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کرتے ہوئے اسلام غالب مذہب بن گیا انڈونیشیا ستاروی صدی میں ڈچوں کی طرف سے نو عبادی تھا اور انیس سو پنتالیس میں ازادی حاصل کرنے تک اسے ڈچ ایسٹ انڈیس کے نام سے جانا جاتا تھا انڈونیشیا ایک وحدانی صدارتی جمہوریہ ہے جس میں ایک نظام حکومت ہے جس میں چونتی صوبے پانچ سو چودہ ریاستوں اور اٹھنوے شہر عباد ہیں انڈونیشیا کا صدر ریاست اور حکومت کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے اور براہی راست مقبول ووڈ کے ذریعے پانچ سال کی مدد کے لیے منتخب ہوتا ہے صدر سہارتوں کی آمرانہ حکومت کے خاتمے کے بعد انیس سو ٹاون میں جمہوریہ کی طرف منتقل کے بعد سے ملک میں سیاست میں استقام کی تریخ ہے انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا ممالی کی تنظیم آسیان کا رکن بھی ہے اور علاقہی سفارتکاری اور تعاون میں نمائی کردار ادا کرتا ہے ملک کے دنیا بھر کے ممالی کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات ہیں اور یہ اقوام متحدہ یو این اور ورلڈ ٹریٹ اورگنائز جیسے ڈبلیو ٹی او جیسی بینر اور قوامی تنظیموں کا رکن بھی ہے تو یہ تو تھی ویڈیو ملک انڈونیشیا کے بارے میں اگر آپ انڈونیشیا کے گاؤں کی زنگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں جھوٹے خداوں کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں